اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میچ چینل بیک ویت اے ڈیو آج جو ریسیپی میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں وہ ہے زیرا بسکٹس کی اور اس کی ریسیپی کچھ یوں ہے ہمیں سب سے پہلے چاہیے 1 فورت کپ ملٹڈ بٹر بلکل ملٹ ہونا چاہیے یہ 1 تی سپون ہمیں بیکنگ پاوڈر 1 تی سپون سال 1 تی سپون زیرا چاہیے ہمیں 1 فورت کپ آئسنگ شگر چاہیے ہمیں 1 کم ہمیں میر چاہیے لیے ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے جو ہے ہمیں نے ایک پین لیا اس کو میں نے یہ آئل سے تھوڑا جو ہے وہ گریز کر لیا ہے اس پہ آپ نے مرپپپر نہیں لگانا ہے اس کو میں نے گریز کر لیا سائی پہ رکھ لیا سائیت ہی میں نے ایک بول لیا اور میں نے اس میں یہ ملٹڈ بٹر جو 1 فورت کپ تھا میں نے اس کو اس میں ایڈ کر دیا یہ بلکل ملٹڈ ہونا چاہیے اور اس طریقے سے میں نے اس میں ایڈ کیا اب ساتھ ہی میں اس میں 1 فورت کپ آئسنگ شگر میں اس میں ایڈ کروں گی اور اس کو میں اچھے سے مکس کروں گی اس کو بہت اچھے سے مکس کرنا ہے کہ شگر میں اکثر لمچ رہ جاتے ہیں تو اس پیچولا سے پہلے میں نے اس کو اچھے سے مکس کر لیا تاکہ اس میں کوئی بھی لمچ نہ رہے اس کے بعد میں نے مکس کرنے کے لیے اس کو اچھے سے جو ہے وہ بیٹ کیا کچھ اس طریقے سے کچھ اچھے سے بلکل اس میں کوئی جو ہے وہ لمس نہ رہے اور یہ بلکل پیور اچھا سا ایک جو ہے لیکوڈ ٹیکسٹر ہمیں مل جائے اس کے بعد ہم اس میں جو ہے وہ باقی چیزوں کو ایڈ کریں گے جب یہ بلکل اچھے سے ہمیں مکس ہوتا ہے نظر آنے لگے گا یہ دیکھیں بلکل اچھے سے میں نے اس کو مکس کر لیا ہے اس کے بعد میں اس میں یہ بیکن پاوڈر سالٹ اور یہ زیرہ جو ہے میں اس میں ایڈ کر دوں گی اس طریقے سے میں نے اس میں یہ سارا ایڈ کر دیا اور ساتھ ہی میں اس میں جو میں نے ایک ایڈ لیا تھا وہ بھی میں اس میں ایڈ کر دوں گی کچھ اس طریقے سے اور اب میں ان ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لوں گے بلکل اچھے سے مکس کر لیجئے کوئی بھی لمس اس میں نہ رہے یہ دیکھیں کچھ اس طریقے سے میں نے اچھے سے جو ہے وہ اس کو مکس کر لیا ہے اس کے بعد میں اس میں جو ہے میدے کو ایڈ کروں گی اور جو ہے پھر جو ایک اس کا ڈو ہے وہ بلکل گھڑی ہو جائے گا کچھ اس طریقے سے میں نے اس کو مکس کیا ہے اور اب میں اس میں ایڈ کروں گی میدہ اچھا میدہ میں جو ہے وہ تین سٹیپ میں جو ہے وہ ایڈ کروں گی ایک کپ میدہ ہے یہ اس کو تھوڑا تھوڑا آپ ایڈ کرتے جائیے اور اس کو ساتھ ہی مکس کرتے جائیے جیسے جیسے آپ اس کو مکس کریں گے جو یہ جو یہ لیکپیڈ ہے وہ تھوڑا ہوتا جائے گا یہ تھوڑا سا میدہ ڈالا اور میں نے اس کو مکس کیا میں نے تھوڑا سا میدہ اور لیا اور اس کو میں نے ایسے مکس کیا اس طریقے سے میں نے اس کو اچھے سے مکس کر دیا دیکھیں پراپر یہ مکس ہوتا جارہا ہے پورا بول کو اچھے سے آپ کلین کر دیجئے اس کے بعد جو تھوڑا باقی بچا ہوا میدہ ہے وہ بھی آپ اس میں ایڈ کر دیجئے یہ جو باقی تھوڑا سا بچا ہوا تھا یہ بھی میں نے اس میں ایڈ کر دیا اور اس کو میں نے اچھے سے سپیچلا سے میکس کر لیا پھر آپ کو جو ہے اس دو کو ہاتھوں سے تھوڑا سا جو ہے وہ دوننا ہے اور وہ اس طریقے سے آپ کی ایک پوری دو جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گی یہ دیکھئے کچھ اس طریقے سے بلکل سموتھ آپ کی ایک دو ریڈی ہو گیا اس کے بعد میں نے یہ پلاسٹک پیپر لیا ہے آپ اس پہ شوپر کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اس طرح میں نے پیپر لیا اس کے بعد میں نے یہ تھوڑا سا اس پہ میدے کو ایڈ کیا اور جو ہے اس کے ساتھ ہی میں نے اس کے اوپر جو ہے وہ جو میں نے دو ریڈی کی تھی وہ میں نے اس کو اس طریقے سے اس پہ رکھ لی تھوڑا سا جو ہے پریس کرنے کے بعد اس پہ تھوڑا سا ہم نے میدے کو ایڈ کیا تاکہ یہ چپ کے نا اس طریقے سے اور میں نے ہلکا سا اس کو پریس کیا اور پلاسٹک پیپر کو اس کے اوپر اس طریقے سے دیا اور گھر میں آپ جس سے روٹی بیلتے ہیں وہ آپ لے لیجئے کچھ اس طریقے سے اس کا ایک ٹول بھی ملتا ہے نہیں تو آپ یہ بھی یوز کر سکتے ہیں دیکھیں میں نے بیل دیا ہے اس کو دیکھیں کچھ اس طریقے سے بلکل جو ہے نہ وہ یہ زیادہ پتلا ہے اور نہ زیادہ موٹا یہ ٹیکسٹر ہے اور اس کے بعد یہ میرے پاس کٹر ہے میں نے اس کو اس طریقے سے تھوڑے تھوڑے کٹر سے اس کو میں نے ایک بسکٹ کی ایک شیف دے دی اس طریقے سے میں ساری جگہ جتنی بھی مجھے لگ رہے ہیں وہ میں ساری جگہ جو ہے اس کو اپلائے کر رہی ہوں دیکھیں کچھ اس طریقے سے میں نے سب سائٹ سے جتنا بھی ہو ہے میرے پاس میں نے اس سے کٹر کو کٹر سے یہ اس سے بسکٹ میں نے بنا دیا اور اس کے بعد میں اس کو ٹرے میں جو ہے وہ ایڈ کر دوں گی اور اس کے لیے پری ہیٹ اوون سے پانچ منٹ کے لیے کرنا ہے اور یہ ٹوینٹی منٹ میں ریڈی ہو جائیں گے دیکھیں کچھ اس طریقے سے یہ بلکل سموٹلی میں نے اس سے کٹر سے کٹ کر لیا ہے اور اس کے بعد میں نے اس کو یوں ٹرے میں ڈال رکھ دیا اور اس کو میں اب بیک کروں گی ٹوینٹی منٹ کے لیے اور میں نے پری ہیٹ اوون کر لیا تھا پانچ منٹ کے لیے دیکھیں تو چلے رکھتے ہیں یہ دیکھیں میں نے اس کو جو ہے اوون بیک کرنے کے رکھ دیا اور یہ میرے زیرہ بسکٹ بلکل ریڈی ہیں اور یہ بہت مزے کا دار ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے فیڈ پیک ضرور دیجئے گا کچھ اس طریقے سے دیکھیں گے میری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو آئے کیجئے شیئر کیجئے کمنٹ کیجئے سبسکرائب کیجئے تینکیو سو مچ